تو لیجی ہمارا مزیدار سپائسی اوملیٹ تیار ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو ہم لوگوں نے لیے تین ادر انڈے انڈوں کو ہم نے ایک ایک کر کے بول کے اندر ڈال لیا ہے ایک درمینے سائز کا ہمیں چاہیے ٹوماتو اور ایک ہمیں چاہیے گرین چلی اور ایک درمینے سائز کا ہمیں پیاز چاہیے پیاز کو بھی اچھی طرح آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے اور پھر ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے جو ہماری گرین چلی یعنی سبز مچ ڈماتر اور پیاز کو ہم ڈال لیں گے ایک بول کے اندر پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ عام طور پر بریکفاسٹ میں اوملیٹ لیا جاتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ گرین چلی کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کا نام سپائسی ہمارے رکھا تھا اس میں پھر گرین چلی تو ڈالے گے اور یہ سپائسی تو ہو گئی اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ کوئی کم نمک کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے تو ہم ڈال لیں گے اس کے اندر نمک تو تھوڑی سی ریڈ چلی میں نے ڈالی ہے اب بلیک چلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور سات چلی فلیکس یعنی آپ اس کے اندر کٹی ہوئی لال مٹ ڈالیں گے تھوڑی سی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں بغیر کٹا ہوا میں نے یوز کیا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک پین چڑھا رہی ہے پہ لئی ہلکی آنچ جلائیں گے آگ زیادہ تیز نہیں کرنی میں نے اولیوال ڈالا ہے آپ کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں اپنا اوملیڈ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے ہماری ایک سیڈ تقریبا تقریبا تیار ہو چکی ہے ابھی سائیڈ کو چینج کریں گے ہم نے سائیڈ کو چینج کر لیا ہے ابھی اس کو مزید پکائیں گے تین سے چار منٹ تک ہلکی آنچ پہ دے لیے جناب لیجئے ہمارا سپائسی اوملیڈ تیار ہو چکا ہے آپ تھوڑی سی اور گینوں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو تو لیجئے جناب ہمارا سپائسی اوملیڈ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے اور کھانے میں انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کو نوٹیف کریں